قَالَ اللَّهُ الْحَكِيمِ فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَوَالَّذِي أَرْسَنَ الْرَسُولَهُ بِالْخُدَا وَدِينَ الْحَقِّ لَيُّذِرُ وَلَحْدِينَ كُلِّهِ وَلَا فَرِهِ الْمُشْرِقُونَ آج سے ہم ایک سلسلہ جو کر رہے ہیں اس دور کا جو اہم دلیل موضوع ہے اور ہر مسلمان کو اس کے بارے میں گاہ ہونا چاہیے وہ منجی بشریت مہدی امام بقیات اللہ العظم حضرت امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے ہیں اس موضوع پر بہت سارے انداز سے گھٹگو ہوتی رہتی ہے نجف اشرف کے امام جمعہ ہیں حضرت علامہ سید صدر الدین القبانچی انہوں نے امام مہدی علیہ السلام قرآن اور سنت میں یعنی قرآن اور سنت کی روشنی میں نظریہ امام مہدی علیہ السلام اس کے حوالے سے انہوں نے دروس دیئے ہیں تو اتفاق سے انہوں نے ماہ رمضان میں ہی یہ درس دیئے تھے اور پھر یہ کتاب کی شکل میں چھپ گئے ہیں تو ہم اس ماہ رمضان میں کوشش کریں گے کہ یہ سارے دروس جو ہیں وہ اپنے سامعین تک اور آپ تک پہنچائیں یہ کوئی ایسا نظریہ نہیں ہے کہ جس کی عملی تصویر یا عملی تفسیر جس کی نہ ہو بلکہ یہ انسان جو تکریف میں ہے پریشانیوں میں ہے اپنے مستقبل کے حوالے سے پریشان ہے محروم طبقات جو ہے اپنی محرومیت کی حوالے سے پریشان ہے اس کا حل ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کو اسی حالت میں نہیں چھوڑا بلکہ اس کا حل دیا ہے ایک نظام دیا ہے ایک قانون دیا ہے وہ نظام جو ہے اسلام ہے اسلام میں ہی تمام مسائل کا حل ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرمان ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرمان ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرمان ہے بھر چکی ہوگی اور یہ حدیث مختلف عبارتوں کے ساتھ بیان ہوئی ہے مثلا بحار الانوار جلد دکاون سبح چراسی پہ اس طرح آیا ہے لَوْ لَمْ يَكْمِنَ الدُّنْيَا إِلَّا لَيْلَةٌ لَتَوَّرَ اللَّهُ تِلْكَ اللَّيْلَةٌ حَتَّى يَمْلِكَ رَجُلٌ مِنْ اَحْلِ بَیْتِ يَوَاتِوْ اسْمَهُ اسْمِ يَمْلَوْهَا قِسْتًا وَعَدْلَا كَمَا مُلِعَتْ ذُلْمًا وَجَوْرًا اگر دنیا سے کچھ بھی نہ بچے مگر ایک رات تو اللہ اسے ایک رات کو دلانی کر دے گا یہاں تک کہ میرے احلِ بیت سے ایک مرد اس زمین کا مالک ہوگا اس پر ایک رہبر ہوگا اس کا نام میرے جیسا نام ہوگا اور وہ زمین کو اٹل و انسان سے پھر دے گا جس طرح دل و جور سے پھر چکی ہوگی موضوع حضرت امام میری علیہ السلام کا یقینیات سے ہے اور سب سے پہلے ہم قرآن کی وہ آیات آپ کے سامنے بیان کریں گے جن آیات کی تعبیر اور ان کا جو باطنی معنی ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے تفسیر ہوا ہے اور اس کی تفسیر جو ہے وہ احادیث کی روشنی میں آئی ہے سوات کیا امام میری علیہ السلام کا ذکر قرآن میں ہے یہ اعتراض اٹھایا ہے جو شرک شناس ہیں مغربی جو مشرق سرزمین کے حوالے سے جن کو مستشرقین کہا جاتا ہے اسلام کے پارے لکھتے رہتے ہیں تو ان میں ایک شخص ہے ڈونالڈسون اس نے شیعہ عقیدے کے حوالے سے لکھا ہے اور وہ یہ سوال اٹھاتا ہے کہ اگر امام مہدی علیہ السلام کا مشلہ اور ان کا ہونا صحیح ہے تو پھر قرآن میں اس کا اور ان کے حوالے سے ذکر کیوں نہیں ہے تو اس کا جواب یہ سوال بنتا ہے لیکن یہ علمی اعتراض نہیں ہے یعنی علمی بنیادوں پر نہیں ہے بہت ساری چیزیں ہیں جو اسلام میں ثابت ہیں لیکن ان کا ذکر قرآن میں نہیں ہے جیسے امام علی علیہ السلام کے خلافت ثابت ہے لیکن ان کا نام جو ہے وہ قرآن میں نہیں ہے اگر نام قرآن میں بیان کر دیا جاتا تو جو منافقین ہیں وہ قرآن کو ہی چھوڑ دیتے ہیں یا تحریم کر دیتے ہیں یا اُس کی اشاعت بند کر دیتے ہیں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آدیس لکھنے پر پابندی لگا دی گئی قرآن مجید جو ہے اُس میں مٹشابِ امور بیان ہوتے ہیں تاکہ دو رستے سامنے ہوں اور اُس میں جو دوسرا صحیح پہلو ہے اُس کی وضاحت ہو قرآن کے ساتھ اہل البیت کو قرآن کا ہمپلہ قرار دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَثَلُ اَهْلِ بَيْتِ بِيْكُمْ قَسَبِينَةِ نُوحٍ مَنْ رَكْبَهَا نَجَا وَمَنْ تَخَلَّبَ عَنْهَا غَرِكَا میرے اہل بیت کی مثال تمہارے درمیان نوح کی کشتی کی ہے جو اس کشتی پر سوار ہو گیا تو نجات پا گیا اور جو اس کشتی پر سوار نہ ہو سکا پیچھے رہ گیا تو وہ غرق ہو گیا اس کو حاکم نیشہ پوری نے المستدرک میں لکھا ہے اہل سنت کی محتبر کتاب ہے مامون بن عساق حاشمی نے احمد بن عبدالجبار سے اس نے یونس بن بکیر سے اس نے مفضل بن سالے سے اس نے ابی عساق سے اس نے حنش القنانی سے اور وہ کہتا ہے میں نے ابو ذرہ علیہ السلام سے یہ سنا کہ آپ نے کعبہ کا دروازہ پکڑا ہوا تھا اور یہ جملہ کہا ایوہ الناس من عرفنی فانا من عرفتو ومن انکرنی فانا عبو ذر سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو مثلو اہل بیتی مثلو سفینت نوح من راکبہ نجام من تخلم عنہ غرقہ اے حضرات جو تو مجھے پہچانتا ہے تو میں وہ ہوں جس کو تم نے پہچان لیا ہے اور جو مجھے نہیں جانتا تو معلوم رہے میں ابو ذرہ ہوں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے ہو سنا کہ آپ نے فرمایا میرے اہل بیت کی مثال تمہارے درمیان کشتی یا نو کی ہے جو اس پر سوار ہو گیا نجات پا گیا جو اس سے پیچھے رہ گیا تو وہ غرق ہو گیا قرآن نے آخری زمانے میں انسان کے لئے ہر حوالے سے حاکمیت کا عنوان بیان کیا ہے ارشاد ہوتا ہے سورہ انبیاء کی آیت 105 وَلَقَدْ قَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الدِّكْرِ اَنَّ الْعَرْضَ يَعْرِثُهَا اِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ہم نے ذکر کے بعد زبور میں یہ بات ترج کر دی کہ ساری زمین جو ہے اس کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے تو یہاں پر زمین کی براست سے مراد زمین کی حاکمیت ہے تو یہاں بیان ہو رہا ہے کہ زمین کی حاکمیت اللہ کے نیک بندوں کی لیے ہوگی تو یہ اشارہ ہے واضح کہ ایک عالمی سطح کا اصلاح کرنے والا آئے گا جو زمین کا حاکم بنے گا لیکن اس کی تفصیلات اس کی تفاصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم نے لیے اور اہل البیت علیہ السلام نے بیان کیا ہے ہم قرآن میں وہ آیات جن میں امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کے بارے میں اور آپ کی حاکمیت کے متعلق اشارہ موجود ہے اور اہل البیت علیہ السلام کی روایات سے بھی ان آیات کے زہل میں بیان آیا ہے کہ ان سے مراد امام مہدی علیہ السلام کی حکومت ہے وہ آیات بیان کرتے ہیں پہلی آیت وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْحُدَىٰ وَدِينِ الْحَقْ لِيُدْهِرَوْ لَدْدِينِ كُلِّهِ وَلَوْكَرِهَ الْمُشْرِبُونَ سورہ توبہ کی آیت تیسے کہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ یہ دین جو ہے سارے دین پر غالب آ جائے اگرچہ مشرقین اس کو نہ پسند کریں اب سوال ہے کہ یہ اپنی طور پر کب ہوگا کہ دین حق جو ہے تمام عدیان پر غالب آ جائے آیہ کہہ رہی ہے کہ ہدایت لے کر رسول آئے حق لے کر آئے دین حق اور دین حق نے غالب آنا ہے تو دین اسلام سارے عدیان پر غالب آئے گا تو یہ اللہ کا ارادہ ہے اللہ کا بحصلہ ہے اللہ کا ارادہ جو ہے اس کے سامنے تو کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادے کے بارے میں سورہ یاسین آیت بیاسی میں فرمایا ہے اِذَا عَرَادَ شَيْعَنَ يَكُولَ لَهُ كُن فَيَكُونَ جب اللہ کسی شئے کا ارادہ کرتا ہے تو كُن فَيَكُونَ ہوتا ہے کہتا ہے ہو جا تو ہو جا تا ہے یعنی ارادے کا ہونا ہی اس چیز کے وجود میں آنا ہوتا ہے تو اب یہ الہی ارادہ کہ دینِ اسلام تمام عدیان پر خالب آئے گا کب متحقق ہوگا یہ کب پورا ہوگا اس کی عملی شکل کب آئے گی اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ دینِ اسلامی جو ہے دینِ اسلام جو ہے موجودہ دور میں پوری دنیا پر اگر دیکھا جائے پورے عالم کو اگر دیکھا جائے تعداد کے حساب سے تو یہ دوسرا بڑا دین ہے اور پہلی پوزیشن جو ہے وہ مسیحیت اور نصرانی دین کو ہے دوسرا مرتبہ جو ہے دوسرا درجہ جو ہے وہ اسلام کا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے عالم پر ابھی اسلام کا غلبہ نہیں ہے تو سوال یہ ہے کہ کب اسلام پورے جہان پر غالب آئے گا جیسا کہ آیت کہہ رہی ہے یہاں پر ہم پھر اس آیت کی تفسیر اور تعویر اور اس کے معنی کی طرف جاتے ہیں آئیم احل بیت علیہ السلام کا بیان ہے کہ یہ آیت امام مہدی علیہ السلام کے زمانے کی طرف اشارہ دے رہی ہے کہ جب امام مہدی علیہ السلام کا زمانہ آئے گا تو آپ کے آنے سے زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی جس طرح زرمجور سے بھر چکی ہے امام صادق علیہ السلام اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں اللہ کی قسم ابھی اس آیت کا مفہوم اور اس کی تعویل اور اس کی عملی صورت سامنے نہیں آئی اور یہ تب آئے گی جب قائم علیہ السلام خروج کریں گے سید حاشم بحرانی نے تفسیر البرحان سورہ توبہ کی آیت تیس کے معنی میں اس کو بیان کیا ہے تفسیر کے ساتھ جب قائم علیہ السلام خروج کریں گے تو پھر کوئی بھی کافر دنیا میں موجود نہیں رہے گا نہ ہی کوئی مشرق ہوگا اگرچہ مشرقین اور کافر امام ایڈی علیہ السلام کے قیام کو ناپسند ہی کیوں نہ کریں وہ ایسا زمانہ ہوگا کہ اگر کوئی مشرق کوئی کافر کسی چٹان کے پیچھے کسی پہاڑی میں چھپا ہوگا تو وہ پتھر اور وہ چٹان بھی پکار کر کہے گی اے مومن میرے اندر ایک کافر ہے مجھے توڑو اور اس کو نکالو اور اس کو کٹل کرو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ آیت ہے جو امام امیدی علیہ السلام کی حاکمیت کی طرف اشارہ دے رہی ہے اور اس طرح قرآن اور سنت اور جو علمی ذرائع ہوتے ہیں کسی بات کے اس بات کے اس سے یہ ثابت ہوا کہ قرآن مجید میں امیدی علیہ السلام کی حاکمیت کے حوالے سے اشارہ موجود ہے بلکہ یہ الہی ارادے کا تذکرہ ہے کہ اللہ تبار رب تعالی نے دین اسلام کو اپنی زمین پر غالب بات دینا ہے اور یہ غلبہ ہر صورت ہونا ہے کیونکہ اللہ کا جو ارادہ ہے اس کے خلاف نہیں ہو سکتا اور یہ غلبہ ابھی تک حاصل نہیں ہوا اور یہ کب حاصل ہوگا جب حضرت امام مہدی علیہ سلام تشریف لائیں گے اور حضرت امام مہدی علیہ سلام کے حوالے سے سنت نبوی میں اور آئیم آت آہار علیہ سلام کی حدیث میں تفصیل سے بیان ہوا ہے دوسری آیت وعد اللہ 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 آمن من کم وعمل الصالحات لیستخلفن هم فی الارد کم استخلف اللہ اللہ من قبل هم ولي مکنن لہم دین هم اللہ ارتضا لہم ولي بدلن هم من بعد خوف ام عمنا یعبدون نی لا یشرکون بی شیع ومن کفر بعد ذالک سورہ نور کی آیت پچپن ہے اللہ تبارک وطالہ کا وعدہ ہے کن کے لیے وہ جو کہ تم میں سے ایمان لائے ہیں اور نیک عمال کیے ہیں اللہ کا وعدہ کیا ہے کہ زمین میں ان کو خلیفہ بنائے گا یعنی ان کو حاکم بنائے گا جیسا کہ ان سے جو پہلے گزرے ہیں ان کو حاکم بنایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جس دین کو پسند کیا ہے اس دین کو ان کے واسطے قدرت مند بنائے گا یعنی طاقت میں دائے گا ان کے اختیار میں ہوگا اور ان کے ہاں جو خوف اور ڈر کی قیفیت ہے اس کو ضرور ان کے واسطے بدل دے گا آمن میں کہ وہ سب اللہ فرما رہا ہے میری عبادت کریں گے اور کسی جھے کو میرا شریک قرار نہیں دیں گے اور اس کے بعد جو بھی انکاری ہوگا کفر کرے گا تو وہ ہی فاسقی ہے وہ رستے سے نکلا ہوا ہے ہدایت کے رستے سے تو اللہ نے اس آیت میں مومنوں کو وعدہ دیا ہے کیا وعدہ دیا ہے کہ زمین پر مومنوں کی خلافت ہوگی اور مومنین جو ہیں زمین کے حکمران ہوں گے زمین کے خلفاء مومنین ہوں گے اللہ کے خلفاء زمین پر یہ اللہ کا وعدہ ہے جیسا کہ اس سے پہلے لوگوں کے لئے ایسا ہوتا رہا سلیمان مسلم زمین کے حاکم بنے یہ وہ پہلا حکمرانی تھی کہ سلیمان کو اللہ کی زمین پر حکم حکومت ملی تو اب جس دین کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے وہ دین کون سا ہے دین اسلام ہے یہ پھر اللہ کا دوسرا وعدہ ہے کہ جس طرح پہلے اللہ تعالیٰ زمین کی حکمرانی اپنے نیک بندے کو دے چکا ہے اب یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ یہ دین کو جس کو اللہ نے پسند کیا ہے جو کہ دین اسلام ہے تو یہ بھی تمام دوسرے عدیان پر غالب آئے گا اور اس دین کی حکمرانی ہوگی یعنی ہر جگہ اسی دین کا پرچم لہرائے گا یہ دوسری وہ یہ ہے کہ امت اسلامی میں جو ایک خوف کی قیفیت ہے بے امنی ہے پریشانی ہے شکست ہے اور امت اسلامی صدیوں سے اس حالت میں گزر رہی ہے تو مومنوں کی عالمی حکومت قیم ہوگی اسلامی تحظیم کو غلبہ ملے گا اور پوری زمین میں ان کے لئے امن اور سکون ہوگا اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی چوتھی بات جو اس آیت میں ہے وہ یہ ہے کہ جب حکمرانی مومنوں کی آ جائے گی تو پھر اللہ تبار و تعالیٰ کی عبادت اخلاص سے کریں گے اور کوئی بھی اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا نہیں ہوگا تو یہ چار وعدیں ہیں اللہ کے سورہ نور کی آیت پچپن میں پہلی بار کہ زمین کی خلافت جو ہے وہ مومنوں کے لئے ہے دوسری بار اسلام دین جو ہے یعنی اسلامی حکومت جو ہے وہ قائم ہوگی تیسری بار زندگی انسان امن سے گزارے گا بد امن ختم ہو جائے چوتھی بار بس اللہ کی عبادت ہوگی کسی اور کی اطاعت نہیں ہوگی غیبت النعمانی کے صفحہ دوسر چالیس امام جعفر سادق علیہ سلام سے ہے کہ نزلت فی القائم و سابی یہ آیت جو ہے سورہ نور کی آیت پچپن یہ حضرت قائم علیہ سلام اور آپ کے اصحاب کے بارے میں ہے کہ جب آپ خروج کریں گے تو اس وقت اس کی عملی شکل سامنے آئے گی کہ آپ کی قیادت میں اسلامی حکومت قائم ہوگی ہر جگہ اسلام چھا جائے گا امن ہوگا رست پر امن ہوں گے بے چینی ختم ہوگی اور اللہ کی عبادت ہوگی اور روح المعانی علوسی کی تفسیر قرآن ہے انہوں نے اس آیت کے بارے میں بیان کیا ہے روح المعانی کی تیر بھی جل وہ اس میں کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب محقق ہوگا جب امام بیدی علیہ السلام کا زمانہ ہوگا اور اس میں فارق نہیں ہے کہ جب یہ آیت اتری تو اس وقت آپ موجود نہیں تھے لیکن یہ خبر بعد کے دور کے لئے ہے اور اسی طرح تفسیر عیاشی میں علی بن حسین یعنی امام علی زین العابدین سے یہ بھی اسی علوسی میں ہے کہ جب یہ آیت پڑی گئی تو آپ نے فرمایا ہم واللہ شیعتنا اہل البیت وہ جن کے ذریعہ یہ حکومت قیم ہونی ہے وہ ہم اہل بیت کے شیعہ ہیں اور ہم میں سے ایک مرد ہوگا جس کے ہاتھوں یہ پورا ہونا ہے اور وہ اس امت کے مہدی ہیں اور وہ وہی ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر دنیا سے کچھ نہ بچے مگر ایک دن تو اللہ تعالی اسے ایک دن کو ٹلانی کر دے گا یہاں تک کہ میری اطلت سے ایک مرد حاکم بنے گا جس کا نام میرے والا نام ہوگا وہ زمین کو عجل و انساب سے بھر دے گا جس اسی طرح امام سجاد علیہ صلی اللہ و السلام سے روایت ہے جو علوسی نے لکھا اسی طرح تفسیر یاشی خود شیعہ ذرا ایسے ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ کب پورا ہوگا کہ اسلامی حکومت قائم ہو پوری زمین پر امن ہو بس اللہ کی عبادت ہو یہ جب امام مہدی علیہ اسلام آل محمد سے قیام کریں گے اس وقت ہوگا تو سوال ہے کیا یہ عبادت ابھی پورا ہو چکا ہے جواب اس کا یہ ہے کہ نہیں ابھی اس کی انتظار ہے کیونکہ جگڑہ جاری ہے جنگیں ہو رہی ہیں زمین میں امن نہیں ہے اسلام غلبہ حاصل نہیں ہوا انسانوں کی اکثریت جو ہے ابھی اسلام پر امان نہیں لائی تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس وقت اسلام جو ہے اس کا غلبہ ہے تو یہ آیت تو کہہ رہی ہے کہ ایک دن آئے گا جب اسلام غالب ہوگا زمین پر مومنوں کی حکومت ہوگی لیکن حضور پاک صلی اللہ کی اطلت سے امام مہدی علیہ سلام تشریف لائیں گے جب وہ آئیں گے تو پھر ان کی قیادت میں اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ ہوگا اب شوال یہ ہے کہ یہ کب ہوگا اللہ کا یہ بہت کب پورا ہوگا کیا رسول اللہ صلی اللہ کے بعد ایسا ہوا جواب نہیں رسول اللہ صلی اللہ کے بعد تو امیر المنین علیہ صلی کے ساتھ جو کیا گیا وہ سب کے سامنے ہے تو طوال البیت کے پاس تو حکومت نہیں آئی تو کیا بنی امیہ کے زمانے میں یہ ہوا نہیں اُن زمانے میں تو احل بیت کا قتل عام کیا گیا علی مولا علیہ صلی وآلہ سلام پر سب وشتم کا دور اور آپ احل بیت سے تعلق رکھنے والوں کا قتل عام ہوا اور امام مزین صلی وآلہ سلام کا سر نیزے پر چڑھا گا رو شہر شہر پھر آیا گیا اور رحل بیت کی خواتین کو قیدی بنایا گیا تو آدہ الہی تو بورا نہیں ہوا بلکہ اسلام تو مظلوم رہا محکوم رہا اسلام کا نام لے کر اسلام کے خلاف کام ہوا تو نیک لوگوں کی حکومت تو نہ آئی برے لوگ اسلام کے نام پر حکومت کرتے رہے بد کردار لوگ شرابی فاسق واجر وہ آتے رہے تو اللہ تو کہہ رہا ہے مؤمنوں کی حکومت ہوگی اللہ تو کہہ رہا ہے کہ اللہ کی زمین پر بس اللہ کی عبادت ہوگی تو وہ تو بھی نہیں آیا وہ تو ابھی تک نہیں ہوا تو امام میڈی علیہ سلام کی آمد جو ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ کا وعدہ جو ہے اس کے خلاف نہیں ہوتا امام میڈی علیہ السلام کی حکومت کا قائم ہونا یہ اللہ کا وعدہ ہے اس کے خلاف نہیں ہو سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کا فرمان ہے لما عرج بی الی السماء ومن ها الی صدرت المنتحا ومن ها الی قجب نور نادانی ربی محمد صلی اللہ وآلہ 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 تعلیلی و تکبیری و تمجیدی و بہی تحر الارد من آدائی وورث ها علیاء و بہی اجل کلمة الذین کفر السفلہ و کلمة العلیہ بہی احی بلادی ولہ اظہر القنود بمشییتی و مدہ بملائکتی ذالک ولی حقا و مہدی عباد صدقہ یہ حدیث قدسی ہے اور حدیث میراجیہ اسے کہیں کہ جب حضور پاک صدقہ وآلہ 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 کو میراج پر اسمان کی طرف لے جایا گیا بلندیوں پر پہنچایا گیا وہاں سے صدرت المنتہا پر لے جایا گیا اور پھر وہاں سے اور جب نور نورانی ہجاب وہ ٹک لے جایا گیا تو حضور پاک فرماتے ہیں جب میں وہاں پہنچا تو میرے رب نے آواز دی مجھے اور یہ کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اور علی کے اللہ اسی کے حدیث مشہور ہے جس کو منحاج لَا تَكُمُ بِنَا کی مجلس وَسَبْرَكُمَ وَلَا تَسْمَعُونَ مِنَ الْعَذَابِ لَقَرَّتْ آئِنَكُمْ فرماتے ہیں کہ اگر تم کو پتا ہو جائے کہ دشمن کے سامنے تمہارا کیا حیثیت ہے اور کس طرح تم نے جو کچھ سنا ہے اور اس پر صبر کیا ہے اور عذیتیں برداشت کی ہیں تو اس کے بعد جو کچھ تمہیں بلنا ہے اس سے تمہاری آنکھیں جو ہیں بٹھنڈیوں اور تمہیں سکون پہنچے اب قرآن مجید نے یہ جو ہم نے پہلے پڑا ہے وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ بَعْدِ خَوْفِ مَحَمْنَا کہ ایک خوف کی حالت ہوگی معاشرے میں بدامنی ہوگی لوگ گھر میں آرام سے نہیں ہوگے چوریاں ہوں گی داکے ہوں گے شہرائیں بے امن ہوں گی لیکن اللہ فرما رہا ہے اس بے امنی کے بعد کیا ہوگا امن آ جائے گا اور ایسا امن آئے گا کہ لوگ بس میری عبادت کریں گے شرق نہیں کریں گے یہ کب ہوگا جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے یہاں ایک سوال ہے کہ ایک نظریہ بیدا ہے نظریہ بیدا کیا ہوتا ہے کہ مثلا ایک چیز نبی نے دیکھی سابقا امبیاء میں ایسے ہوتا تھا کہ مثلا نبی نے کہا کہ یہ آج اس گھر میں خوشی ہے صبح اس کے گھر میں ماتم ہوگا لیکن جب واپس صبح آئے تو اس گھر میں تو ماتم نہیں تھا تو پھر حضرت عزیزہ نے کہا کہ گھر جاتے ہیں گھر گئے پوچھا تم نے کیا کیا جب دلہن کو یہاں لے آئے تو انہوں نے کہا ہم نے صدقہ دیا تو پھر آپ نے کہا جاؤ ان کے ذرا بستر اٹھاؤ بستر اٹھا ہے تو نیچے سام پیٹھا تو حضرت عزیزہ نے جو پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ وہ سام جو ہے اس کی وجہ سے ان کے گھر میں موت آ جانی تھی لیکن صدقے سے وہ جو مسیبت آنی تھی اٹھل گئی اس کو بیدا کہتے ہیں یعنی ایک چیز جو پہلے سے ہے لیکن وہ مشروع ہے اگر صدقہ نہ دیتے تو موت آئی تھی صدقہ دیا تو موت ٹل گئی اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں وعدہ دیا ہے کہ ہماری مدد کرے گا اور عالمی اسلامی حکومت ظاہر ہوگی تو ہمیں کیا پتا کہ اللہ کی یہ رہ بدل جائے اور بدا واقع ہو جائے کیونکہ شیعہ جو ہیں وہ بدا کے قائل ہیں کہ اللہ اپنا فیصلہ تبدیل کر سکتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے جس فیصلے کو مٹا دیتا ہے اور جس فیصلے کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے اور اللہ کے ام الكتاب ہے تو اللہ تعالی نے یہ فیصلہ دے دیا کہ آپ دین کی مدد نہیں کرنی اور حق کی حکومت قائم نہیں ہونی تو پھر تو اس کے بارے میں جواب یہ ہے کہ عیم عربیت علیہ صلی اللہ علیہ علیہ فرمایا کہ اسلامی حکومت کا قیام یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ جو وعدہ کرتا ہے اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا اور یہ سورہ آل عمران کی آیت نو میں ہے اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا اللہ نے وعدہ کیا تھا اپنے نبی سے جنگ برر میں ان کی مند کرے گا جو اللہ نے مند کی اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کی حکومت قائم ہوگی اور وہ حضور پارس سلم کی اولاد سے امام مہدی کے ذریعے ہوگی اور امام مہدی جو ہیں اللہ کے آخری خلیفہ ہیں آخری حجت ہیں ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس وعدے پھو پورا کرنا ہے البتہ جو بندوں کے حالات ہوتے ہیں قضا و قدر کسی کی عمر کتنی ہے روضی کتنی ہے مشروط ہے اس میں تبدیل ہوتی رہتی ہیں ایک بیمار ہوا اور پھر اللہ سے اس نے دعا کی اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی اس کی بیماری ٹل گئی اس کو صحت آگئی ایک کی اولاد نہیں تھی لر کرتا ہے صد کا مسیبت کو دور کر دیتا ہے اور صلح رحمی سے عمر بڑھ جاتی ہے قطع رحمی سے عمر کم ہو جاتی ہے ایک سیاس کی عمر چالیس سال تھی اس نے رشتہ دار سے تعلق توڑ دیا اس کی عمر چالیس سال کے کم ہو گئی تو یا مثلا امام حسین اسلام کی زیارت پر چلا گیا اس کی عمر جو ہے وہ بیس سال چار ماہ تھی چار ماہ جو ہے اس نے گزار دی ہے امنا زیارت کے دور میں تو اب اس کی چار ماہ عمر اور پڑھ گئے تو یہ جو قضاء و قدر کے معاملات ہیں انسان کے حوال احوال سے اس کی صحت کے اس کی زندگی کے اس کی عمر کے اس کے خوشحالی کے بدحالی کے یوں سوالے سے ہیں لیکن امام مہدی علیہ السلام کا ظہور آپ کا خروج آپ کا قیام ظلم کے خلاف اور اللہ کی زمین پر اسلامی حکومت کا قائم کرنا یہ عادلانہ حکومت کا قیام ہونا ظلم کا ختم ہونا امن قائم ہونا اللہ کی عبادت ہو کسی اور کی عبادت نہ ہو یہ الہی وعدہ ہے اس کے خلاف نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ جو وعدہ دیتا ہے اس کو پورا کرتا ہے بیدار جو ہے اللہ کے اختیار میں ہے کہ کسی کو کتنی عمر دے اس کو عمر مشروط کر دے تو یہ وعدہ جو ہے یہ اس سے مختلف ہے قرآن مجید میں ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا صالحان لا يستخلف انہم بالارد کم استخلف الذین من قبل ہم سورہ نور آیت پچ پر ممنین ممنین کے لئے بھی وعدہ ہے امام صادق علیہ سالح لے کمل والے کون ہیں یہ حضرت قائم علیہ السلام اور آپ کے اصحاب ہیں یہ وہ ہیں جن کو اللہ تعالی زمین میں خلافت اور حاکمیت دے گا اور وہ زمین پر آ کر اللہ کا نظام نحفظ کریں گے تو یہ دوسری آیت تھی اس دوسری آیت میں جو اللہ تعالی نے ہمیں ایک تو خبر دی کہ پہلے بھی ایسے ہو چکا کہ اللہ کے زمین پر اللہ کے نیک بنیوں کی حکومت قائم ہوئی اور وہ سلمان نبی کے زمانے میں ہوئی اور دوسرا وعدہ اللہ نے دیا کہ اب جو ایمان لائے ہیں نیک عمل کیے ہیں ان کی حکومت قائم ہوگی اور حمن قائم ہوگا اور بس اللہ کی عبادت ہوگی تو یہ الہی وعدہ ہے اس نے ضرور قراؤنا ہے تیس ریاض ونريد ان نمون على الذین استبع فی الارض ونجا لهم عمتا ونجا لهم الوارثین ونمکین لهم فی الارض ونوری فرعون وحامان ونجنود هم منهم ما كانوا يحذرون سورة الكسس آیت معتر چ یہ آیت جو سورة قصص کی ہے اس آیت سے پہلے اور بعد یہ موسیٰ وفیرون اور حامان اس کا تذکرہ ہے اس میں اللہ فرمارا ہے کہ اللہ رقع ارادہ ہے اللہ فرمارا ہے ہمارا ارادہ ہے کہ ہم ان پر احسان کریں جن کو زمین میں کمزور بنا دیا گیا ہے اور ہمارا ارادہ ہے کہ ہم ان کو آئیمہ بنائیں یعنی ان کو حاکم بنائیں اور انہیں وارث بنائیں یعنی زمین کی حاکمیت ان کے پاس ہو اور ان کے لئے زمین میں قدرت دیں دیں فرعون و حامان اور ان کے جو لشکری ہیں جس سے وہ سبراتے ہیں وہ ان کو دکھایا جائے کہ تم جو ہے جو سمجھ رہے ہو ایسا نہیں ہے بلکہ جو کمزور ہیں ان کی حکومت آ جائے گی تو سورہ قصص کی آیت چار میں کیا ہے ان فرعون علا فالعرض و جعال اہل شیعنا یستد فطعف منہم یذبح ابنائہم و یستحی نسائہم انہو کان من المفسدین فرعون زمین میں بڑا بن بیٹھا اور زمین کے اوپر رہنے والوں کو اس نے گروہ گروہ بنا دیا اور ایک گروہ جو ہے ان میں سے کمزور کیا ان کے اولادوں کو زبا کیا ان کی عورتوں کی اسمت دری کی اور وہ فسادیوں سے تھا پھر آیت کہتی ہے نوریدو انہم یعنی فرعون کے ظلم کا تذکرہ کیا گیا فرعون کی حکمرانی بتائی گئی اور وہ ہی خود کو کہتا تھا رب کو ملالا میں تم مطارات سب سے بڑا حاکم ہوں میرا حکم چلے گا جس کو چاہوں مار جس کو چاہوں زندہ کروں جس کی چاہی روزی بڑھا دوں جس کی چاہی روزی چاہی روزی چاہی روزی ملالا ملالا کرنے کے بعد ان کی تضلیل اور تحقیل کرنے کے بعد ایک زمانہ آئے گا کہ ان کی عزت ہوگی ان کی بالا دستی ہوگی اور ان کے دشمن جہاں وہ ذلیل و خار ہوں گے اور حکمرانی جو ہے وہ اہل البیت علیہ السلام کی اور ان کے ماننوانوں کی اور وہ کب ہوگا جب امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے امام صادق علیہ السلام جب اس آیت کو پڑھتے تھے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ اللہ کی قسم وہ مستضعف جنہیں کمزور بنا دیا گیا جنہیں ان کا حق نہیں دیا گیا جن کے لئے حق کے حکمرانی تھا ان کو دربدر کیا گیا انہیں گھر سے بے گھر کیا گیا بے بطن کیا گیا ان کی احانت کی گئی فرماتے ہیں اللہ کی قسم مستضعف ہم ہیں جن کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے جن کو زمین میں کمزور بنا دیا گیا وہ آلِ رسول ہے جن کو آپ کے بعد کمزور بنا دیا گیا آپ درب کیا گیا امام علیہ السلام نے نحط البلاغہ میں اس بات کو بیان کیا ہے لَتَعْتَفَنَّ الدُّنْيَا عَلَيْنَا بَادَ شِمَا سِحَا اَقْفَرْ تَرُوْتِحَا اور آپ نے یہ آیت پڑھی اور پھر فرمایا دیکھیں یہ دنیا جو ہے ہمارے لئے کاٹنے والی موٹنی کی مانت ہو گئی اور ایک سرکش گوڑا بن گئی اور ہمارے لئے اس کو رام کرنا مشکل بنا دیا گیا لیکن ایک زمانہ آئے گا کہ جو ہمیں کمزور بنا دیا گیا اور ہمیں ہر حوالے سے ہماری تظلیل کی گئی ہماری توہین کی گئی ہم سے ہمارا حق لے لیا گیا لیکن پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی کا حصان ہوگا اور ہماری حکمرانی آئے گی ہمارے چاہنے والے عزت میں ہوگے اسلام کی عزت ہوگی مسلمانوں کی عزت ہوگی حقیقی اسلام جو ہے وہ نافذ ہوگا قرآن کی حکومت ہوگی اور وہ کب ہوگی جب مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے اور وہ زمانہ ضرور آنا ہے تو ان چار آیت تین آیتیں جو ہم نے آج آپ کے سامنے پیان کی ہیں ان تین آیتوں کا جو محاصل ہے وہ یہ ہے کہ ان آیات میں اشارہ کیا گیا ہے اس زمانے کا جس زمانے میں اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ ہوگا اسلام پالا دست ہوگا مسلمانوں کی حکمرانی ہوگی ہر طرف حامن اور سکون ہوگا ظلم اور فساد کا خاتمہ ہوگا راست پر امن ہوگے قصاد بزاری ختم ہوگی ہر طرف خوشحالی اور ہریالی ہوگی ہر طرف اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کی صدائیں ہوں گی ہر شخص اللہ کی عبادت کرے گا اللہ کا شرک کرنے والا کوئی نہیں ہوگا گناہ کے تمام ذرائع ختم ہو جائیں گے اور انسان پر امن طریقے سے زدگی بزارے گا اور وہ زمانہ کم آئے گا جب امام مہدی علیہ السلام قیام کریں گے اور اس کے لئے حلاق بن جائیں گے اور ان حلاق کی روشنی میں وہ آ کر اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کریں گے اور یہ ضرور ہونا ہے اور یہ الہی وعدہ ہے اور اس کے خلاف نہیں ہونا ہم اس دن کے منتظر ہیں کہ جب اللہ کا نمیندہ اللہ کی وجد اللہ کا آخری خلیفہ اور حضور پاک کے بارویں وسیع امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں اللہ کے اذن اور اجادت سے اور اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کریں ہر طرف امن اور سکون ہو خوشالی کا زوانہ ہو اللہم عجل لولیک الفرد والعافیت والنس ولا تسونی بی نفسی ولا اہد من احبتی اللہم اصول علیہ محمد و آدم محمد